حضر امکیم کی رابطہ کمیٹی پاکستان اور لندن کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ، سیاسی حالات اور ملک کے مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا متحدہ کہ قائد الطاف حسین نے اجلاس میں پیش کی جانے والی اس سے تجویز سے اتفاق کیا کہ ریٹائیڈ فوجی افسران پر مشتمل ایک ایڈوائیری کمیٹی تشکیل دی جائے جو دہشتگردی کے خلاف جنگ کو کامیادی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اعلیٰ فوجی حکام کو اپنی صفارشات بھیجے انہوں نے کہا کہ ملک کی صدمت کے لیے جو ریٹائیڈ فوجی افسران اس ایڈوائیری کمیٹی میں شامل ہونا چاہیں انہیں خوش آمدید کہا جائے دعو سین نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے لیے مسلح واج جب بھی پکاکستان کے لاکھوں رضاکار اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے ایمکیم کے قائد نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے باعث اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو درپیش مشکلات پر ان سے دیلی ہمدردی کا اظہار کیا اور مخیر حضرات سے اپیل کی کہ آئی ڈی پیس کی بھرپور مدد کریں حلطاف حسین کی زیر صدارت ایمکیم کی رابطہ کمیٹی لندن اور پاکستان کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں دہشتگردی کے خلاف جنگ، سیاسی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادہ خیال کیا گیا لندن میں ہونے والی مشترکہ اجلاس میں حلطاف حسین نے ملک بھر میں رکنیت سازی مہم کی تفصیلات معلوم کی اور ارکان کی جانت سے ڈیٹائرڈ فوج افسران پر مشتمل ایڈوائزی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پر بھی اتفاق کیا حلطاف حسین کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف فوج جب بکارے گی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے ایمکیم کے قائد کا مزید کہنا تھا کہ انگینت مشکلات کے شکار آئی ڈی پیز کی مدد کے لیے مخیر حضرات آگے آئیں ایمکیم کے رابطہ کمیٹی لندن اور پاکستان کا مشرکہ اجلاس ہوا جس سے خطاب کرتے ہوگا حلطاف حسین نے کہا کہ ملک کے لیے فوج جب بکارے گی ایک لمحہ بھی زائع نہیں کریں گے ایمکیم کے رابطہ کمیٹی لندن اور پاکستان کے مشرکہ اجلاس میں ملک میں جاری دہشتگردی کے خلاف جنگ آئی ڈی پیز اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا حلطاف حسین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے فوج نے جب بھی پکارا ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لب بیک کہیں گے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کی خلاف جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے متاثرین شدید مشکلات تحشکار ہیں قوم خصوصاً مخیر حضرات ان کے مدد کے لیے آگے آئیں اور آئی ڈی پیز کی بحالی میں بھر گئے اجلاس میں حلطاف حسین نے ریٹائر فوجی افسران پر مجتمع ایڈوائسری کمیٹی کی تشکیل کی تجویز سے تفاق کیا اور امکیم کی رکنے سازی کی مہم کے حوالے سے تفسیرات بھی معلوم کی اجلاس میں فیصلات کیا گیا کہ رابطہ کمیٹی دہشتگردے کے لیے جنگ کے حوالے سے تجاویز فوجی قیادت کو بھیجوائے گے لندن کا مشرقہ اجلاس ہوا ہے دہشتگردی کی افسران پر جنگ اور ملک کی مجموعی شرطحال پر تبارلہ فیال بھی کیا گیا ارطاف حسین کا کہنا ہے کہ ملک جب بھی بکارے گی ایک لمحہ بھی زائم ہی کریں گے آئی ڈی پیز مشکلات کا شکار ہیں اور مفیر حضرات مدد کریں